اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یا کبھی کبھی نادان دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں نیلی چھتری والا دیکھ رہا ہے یہ خدا کی شان کی توہین ہے یہ جملے جو ہیں یہ خدا کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں خدا کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں جس نے خدا کے لئے کسی مکان کا تصور کیا اس نے اس کو محدود کر دیا اس نے اس کو محدود کر دیا یہ تصور آیا کہاں سے کہ خدا اوبر ہے یہ نیچے والے بہت دھچیار تھے کہ اگر ہم نے خدا کا تصور دیا کہ نیچے ہے تو برے کام کیسے کریں گے بہت غور کیجئے کہ میں اس مقام کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو منزل بڑی آسان ہو جائے گی میرا عنوان توحید نہیں ہے لیکن توحید سے کم بھی نہیں ہے اس لیے کہ میں آشورہ کی قرضیں بیان کر رہا ہوں آشورہ سے پہلے بھی توحید تھی آشورہ کے بعد بھی توحید ہے آشورہ سے پہلے کی توحید ایسی تھی جو آلِ محمد کی درس کے بغیر تھی اس میں آلودگی تھی اور جو آشور کے بعد کی توحید لوگ کہتے ہیں کہ کیا حسین کے ماننے والے خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا خبر کہ خدا کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے اتنا یاد رکھو جو خدا کو جانتا ہے وہ مانتا ہے اور جو نہیں جانتا اس کا ماننا کسی کام کا نسلوات پڑے محمد والے محمد تو خدا کو ماننے سے پہلے جانتو لیجئے کہ خدا ہے کیا تو خیر کہیں بات بہت دور نہ نکل جائے اس کو اور قریب پر لیتے یہ ایک بہت بڑا ایک پروپاگینڈا تھا باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ عوام الناس عوام کل انعام انہیں کیا خبر انہیں ایک بات بس سمجھا دو کہ اللہ تو اوپر ہے وہ اوپر سے جب تک نیچے آئے گا تب تک وہ ٹائم لگے گا اس کو آنے نیچے کون ہیں نیچے ہم لوگ ہیں نیچے کون کہ ہم لوگ اللہ کہاں پہ رکھا اوپر اتنا فاصلہ پیدا کر دیا اور یاد رکھیے ایک سوال کا جواب پر لے لیجئے کہ اللہ کو اگر کسی نے اوپر کہہ کر یاد کیا اپنے الفاظ میں اشارے میں کنائے میں اس نے خدا کے لیے محدودیت کا تصور قائم پر لیا اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا میں آپ سے کہتا ہوں آپ اتنے بیٹھے صاحبان ایمان جاں بیٹھے ہوئے نیچے فرش ہے کارپٹ خدا ہے آپ کے دائیں طرف خدا ہے بائیں طرف خدا ہے پیچھے خدا ہے آپ کے نیچے خدا اوپر خدا دائیں بھی خدا بائیں بھی خدا سامنے بھی خدا پیچھے بھی خدا کسی نے ایک لمحے کے لیے تصور کیا ایک لمحے کے لیے کہ کسی ایک سمت میں خدا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے آسان نہیں ہے